اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکرم خان اور آپ میرا شیوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اکرم افیشل ڈبل سیون آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ صرف نام کے عطیب نہیں ہیں بلکہ قوم کے بھی عطیب ہیں اور وہ ہیں پنجابی فلم انڈسٹری کے نام بار لکھاری ناصر عطیب جس کا نام مرڈ بوک آف تیکنیز میں شامل ہے اور جس نے فلم مولا جٹ اور تلیجنڈ آف مولا جٹ لکھ کار ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں بھی بےمثال فلمیں بن سکتی ہیں اور ہماری فلم انڈسٹری بھی کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پہل آئی کلاد میں پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ سکے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور مکمل تفصیل بتاتے ہیں ناصر عطیب صحف کے بارے میں تمام دوستو یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ناصر عطیب کا اصل نام محمد نواز ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد نواز سے یہ ناصر عطیب کیسے بنے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناصر عطیب کہاں پر بیدہ ہوئے تو ناصر عطیب کا تعلق مزیل ایسر گودہ سے ہے آپ کے والد کا نام غلام حسین تھا اور والدہ کا نام خطیجہ بیگم آپ کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے تھا اور آپ کو آپ پولر ہونے کے بہت شکرہ آپ شہرت کے دیوانے تھے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا نام محمد نواز سے ناصر عطیب کیسے بنا تو ناصر عطیب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنے پیر کے پاس جا رہے تھے جب وہ پیر کے پاس پہنچے تو اس کے خاتھ میں ایک اخبار تھا یہ اخبار مشرق تھا اور اسے فرانٹ پیج بار صدر ناصر صاحب کی ہیڈ لائن تھی پیر صاحب نے ناصر عطیب کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ جو میں دروت پاک پڑھوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اس کے بعد ناصر عطیب نے کہا کہ میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں تو اس نے کہا کہ آپ اپنے نام ناصر رکھ لو پھر ناصر عطیب نے سوال کیا کہ اس کے ساتھ اور کیا لگاؤں تو پیر صاحب نے کہا جو مردیا لگا لو تو ناصر عطیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ عطیب رکھ لیا اور میں بن گیا ناصر عطیب ناصر عطیب بتاتے ہیں کہ وہ بچمن میں کیپٹن سرور شہید نشان حیدر کی تحریریں پڑھا کرتے تھے اور یہ تحریریں پڑھ پڑھ کر انہیں شہرت حاصل کرنے کا شوق ہوا اور وہ نشان حیدر حاصل کرنا چاہتے تھے تو یہ شوق پورا کرنے کے لیے وہ فوج میں برتھی ہو گئے اور جب وہ برتھی ہو کر واپس آ رہے تھے تو اسی گاڑی میں پروید مشرف بھی بیٹھی ہوئے تھے اور اس سے پوچھا کہ میں نشان حیدر کیسے حاصل کر سکتا ہوں تو اس پر صدر پاکستان پروید مشرف نے اس کو کہا جو اسی دن وہ بھی برتھی ہو کر واپس آ رہے تھے کہ یہ اوارد آپ مرنے کے بعد ہی حاصل کر سکتے ہیں یہ سن کر آپ نے فوج کو چائن ہی نہیں کیا اور آپ افسانیں لکھنے لگے آپ کے افسانیں مشہور اور معروف ہونے لگے تو آپ نے پیٹوی کے لیے اپلائی کیا اور آپ اسسٹینٹ ڈریکٹر منتخب ہو گئے جیسے ان آپ اسلام آباد اسسٹینٹ ڈریکٹر کی کوسٹ جائن کرنے جا رہے تھے تو اسی دن فلم انڈیسٹری میں بھی آپ کو ایک کوسٹ مل گئی تو آپ نے اسلام آباد پیٹوی کو جائن کرنے کی بجائے آپ نے لہور کا روح گیا اور آپ فلم انڈیسٹری کو جائن کر گئے یہاں سے پھر ایک ایسا سفر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے آپ نے پہلی پنجابی فلم لکھی بہشی چٹ جس کے ہیرو سلطان راہی تھے اور یہی وہ فلم تھی جس نے پنجابی فلم انڈیسٹری میں انقلاب پرپا کر دیا آپ انیس سو ستر کی دہائی میں فلم انڈیسٹری میں آئے تھے اس کے بعد آپ نے پنجابی فلم انڈیسٹری کو مولا چٹ جیسی بے مثال فلم دی اس کے ہیرو سلطان راہی اور مولا نہیں مر سکتا اور مصطفہ پرشی کا جو ڈیلاغ مشہور ہوا وہ یہ تھا نوہائیں سونیا آپ نے چار سا چودہ فلمیں لکھی ہیں اور دنیا کا کوئی ایسا پسندف نہیں جس نے اتنی فلمیں لکھی ہوں اسی وجہ سے آپ کا نام مرڈ پوکفتہ گینیس میں شامل ہے آپ کی مشہور فلموں میں مولا چٹ دلی جنڈ اخ مولا چٹ بہشی چٹ انٹرنیشنل لٹیری انٹرنیشنل قریلے اللہ رکھا چن مریان جراک پالی اور یہ آدم شامل ہیں دوستو یہ آدم وہ فلم تھی جو آپ نے خود لکھی تھی اور خود پروڈیوز کی تھی اور یہ فلم بچہ ماجد کے سامنے موجود ہیرہ منڈی پر تھی اور یہی وہ فلم تھی جو ستر زیر الحق نے ریلیز کرائی تھی آپ کی بیوی کا نام آمنہ علفہ تھا ہے اور اس میں سے آپ کے پانچ بچے ہیں اور بیٹی کا نام سہرہ ہے اس وقت آپ لاہور گل برگ میں مقیم ہیں دوستو جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیشہ ظلم و بربریت کے خلاف کہانیاں کیوں لکھتے ہیں تو آپ نے ایک اپنی زندگی کا احران کن واقعہ بتایا اور آپ نے بتایا کہ چراک پالی جو کہ ایک نام پر مفرور تھا اس کا آنا جانا میرے باپ کے ساتھ تھا یعنی وہ میرے باپ کا دوست تھا ایک دفعہ وہ دو بندوقیں لے کر ہمارے گھر میں آیا اور ایک بندوق میرے والد صاحب کو دے دی اور کہا کہ میں واپسی پر لے لوں گا اور ناصر عدیب نے بتایا کہ وہ بندوق میرے باپ نے بیڈ کے نیچے چھپا لی لیکن میرا چچا جو کہ ہمارا دشمن تھا اس کو پتہ چل گیا اور اس نے پولیس کو ریپورٹ کر دی تو ہمارے گھر کے سامنے ایک ایسے چو کوڑے پر سوار ہو کر اور اس کے ساتھ ایک سپائی بھی تھا وہ ہمارے گھر میں آیا اور بندوق کا دقادہ کیا لیکن میرے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں ہی رات کروں گا اور صبح تک اگر آپ نے بندوق نہ دی تو آپ کی چمڑی ادھیر دوں گا ناصر عدیب بتاتے ہیں کہ جب صبح میں اپنے والد کو کھانا دینے جا رہا تھا تو وہ میرے والد کو بالوں سے پکڑ کر پیٹ رہا تھا اور کھیڑی سے مارا رہا تھا تو میری ماں نے کہا کہ آپ گاؤں کے سب سے بڑے بدماج نادر شاہ کے پاس جاؤ میں نادر شاہ کے پاس گیا اور نادر شاہ تھانے میں پہنچ گیا تو نادر شاہ کرسی پر بیٹھا تھا اور ایسے چو بھی کرسی پر بیٹھا تھا لیکن میرے والد صاحب زمین پر بیٹھے تھے تو اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں ہمیشہ ظلم کے خلاح ہواد اٹھوں گا اور مجھے سمجھ لگئی کہ ہمیشہ شریف کو ایک بدماج کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی شریف بدماج کے سہارے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا دوستو امید ہے آپ کو یہ آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو بھی اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سپسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی اکرمکان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ